پاکستان میں سینٹ کے انتخابات کا انعقاد جلد ہونے جا رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اعلان کے مطابق تین مارچ دوہزار اکیس کی تاریخ سینٹ کے انتخابات کے لیے مختص کی گئی ہے اس سال سینٹرز کی کل تعداد میں سے باون سینٹرز اپنی میاد پوری کر کے گیارہ مارچ کو ریٹائر ہوں گے لہٰذا صرف اٹھالیس سینٹرز کو منتخب کرنے کے لیے پولنگ ہوگی جس میں سندھ اور پنجاب سے گیارہ بلوچستان اور خیبر پختون خواہ سے بارہ اور اسلام آباد سے دو سینٹرز منتخب ہوں گے چاروں صوبوں کی سات جنرل، دو ٹیکنوکریٹ اور دو خواتین کی نشستیں مختص ہیں تاہم ایک اکلیتی نشست بلوچستان اور ایک کے پی سے شامل کی جائے گی مجموعی طور پر ایک سو ستر امیدوار اب تک سینٹ انتخابات میں مقابلے کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا چکے ہیں جانچ پرتال اور اپیل کے عمل کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے امیدواروں کی حتمی فیرس چوبیس فروری کو جاری کی پاکستان ایک جمہوری ملک ہے جس کا پارلیمانی دھانچہ دو ایوانوں پر مشتمل ہے ایک قومی اسمبلی، ایوان ازیری اور دوسرا سینٹ، ایوان بالا دونوں کا مجموعہ پارلیمان کے نام سے جانا جاتا ہے قومی اسمبلی کا ایوان کل تین سو بیالیس نشستوں پر جبکہ سینٹ ایک سو چار ممبران پر مشتمل ہے سینٹرز کا انتخاب قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کے ذریعے کیا جاتا ہے سینٹ آف پاکستان وفاق کا ایک اہم جز ہے جس کے ممبران چھ سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں جبکہ ہر تین سال بعد خالی ہونے والی نشستوں پر سینٹرز منتخب کرنے کے لیے انتخابات کا انعقاد کیا جاتا ہے اب تک سینٹ کے ایک سو چار ممبران مل کر ایوان بالا تشکیل دیتے تھے جن میں سے ہر صوبے سے تیس، وفاقی دار الحکومت سے چار سینٹ کے خیبر پختونخواہ میں زم ہونے کے بعد قبائلی علاقوں کی پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں علیدہ نمائندگی ختم کر دی گئی ہے ہر صوبائی اسمبلی سے سینٹ کی چودہ جنرل نشستوں کے علاوہ چار خواتین، چار ٹیکنوکریٹ اور ایک اقلیتی نشست ہے جبکہ وفاقی دار الحکومت کی دو جنرل، ایک ٹیکنوکریٹ اور ایک نشست خواتین کے لیے مختص ہے بلا شبہ سینٹ کا انتخاب ایک انتہائی پیچیدہ عمل ہے جسے سمجھنے کے لیے اس کے طریقے کار کو باریکی سے جانچنے کی ضرورت ہے یہ فیلحال ایک گرمہ گرم موضوع ہے اور ہر کوئی اس کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہے سینٹ انتخابات میں ووٹنگ کا عمل عام انتخابات سے مختلف ہوتا ہے ایوان بالا میں سنگل ٹرانسفریبل ووٹنگ سسٹم سینٹ کے ممبران کو منتخب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے سنگل ٹرانسفریبل سسٹم ہے کیا؟ اس نظام کے تحت صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبران کو چار بیلڈ پیپر فراہم کیے جاتے ہیں ہر بیلڈ پیپر میں سیاسی جماعتوں کے ذریعے جنرل، خواتین، ٹیکنوکریٹ اور اقلیتی سیٹوں کے لیے نامزد کردہ تمام امیدوار علیدہ علیدہ پیپر پر درج ہوتے ہیں ووٹرز کو ترجیح کی بنیاد پر اپنے امیدواروں کے نام منتخب کرنا ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس یہ افراد ایک صوبے سے جنرل نشست کے امیدوار ہیں تو ووٹرز کو اپنی ترجیح پر امیدواروں کے نام کے بعد ایک سے آٹھ تک کوئی بھی ایک نمبر لکھنا ہے مثلا چار جام مہتاب ڈہر، ایک تاج ہیدر، چھے سلیم مانوی والا، دو شہری رحمان، آٹھ شہادت آوان، سات فیصل واؤڈا، تین فیصل سبزواری اور پانچ وسی مختر ٹیکنوکریٹ، خواتین اور اقلیتی نشستوں کے لیے یہی طریقہ کار لاغو ہوتا ہے یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ووٹر خصوصی نشست کے امیدواروں کے ساتھ جنرل نشست کے امیدواروں کو مکس نہیں کر سکتا ہر کیٹیگری کے لیے الگ بیلٹ پیپر کا اجرا کیا جاتا ہے ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد ریٹرننگ آفیسر ووٹو کی گنیتی کرتا ہے وہ چند وجوہات جن کی بنا پر ووٹ غلط شمار ہوتا ہے بیلٹ پیپر پر نمبر ایک درج نہ ہو ایک سے زائد امیدواروں کے نام کے آگے یکسان نمبر لکھا ہو دو امیدواروں کے ناموں کے درمیان نمبر ایک لکھا ہو جس سے شک پیدا ہو کہ یہ نمبر کس کے لیے ہے کسی بھی نمبر کو امیدواروں کے نام کے آگے ایک سے زائد بار لکھا جائے غلط ووٹ کا شمار گنتی میں نہیں کیا جاتا ہے اس بات کا دہان رکھنا بھی ضروری ہے کہ ترجیحات کی نشاندہی کرنے کے لیے صرف نمبر کا استعمال کیا جائے ای سی پی کی جانب سے ایک کوٹہ مقرر کیا جاتا ہے جو مقابلہ کرنے والے کو جیت کے لیے درکار ہوتا ہے تاہم ای سی پی کے کوٹے کا تعین کرنا بھی کوئی معمہ نہیں ہے آداد و شمار کا انحصار اس بات پر بھی ہے کہ درخواست دہندہ کس اسمبلی اور کس نشست پر انتخاب لڑڑا ہے فرض کریں ہم سندھ اسمبلی سے جنرل نشستوں کے لیے سینیٹرز کا انتخاب کر رہے ہیں یہاں سندھ اسمبلی سے 168 ممبران، سات جنرل خالی نشستیں اور تمام امیدواروں کی فیرست موجود ہیں ای سی پی نے ہر ایک ووٹ کی ویلیو سو رکھی ہے اب مجموعی طور پر ٹوٹل پوائنٹس حاصل کرنے کے لیے ووٹ ڈالنے والوں کی کل تعداد کو سو سے ضرب کریں گے مثال کے طور پر 168 ضربے 100 جو کہ 16800 پوائنٹس بنتے ہیں اب یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ایک امیدوار کو جیتنے کے لیے کتنے پوائنٹس درکار ہیں جسے کوٹا کہا جاتا ہے کوٹے کا فارمولا کچھ یوں ہے دستیاب پوائنٹس کی کل تعداد کو نشستوں کی تعداد جمع ایک سے تقسیم کرنے کے بعد ایک سے جمع کر دیا جاتا ہے جو کہ اس صورت میں 2101 پوائنٹس ہیں 2101 یہ وہ گولڈن نمبر ہے جس کی سند اسمبلی سے سینٹ کی ایک نشست جیتنے کے لیے امیدوار کو ضرورت ہوگی اس فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں دیگر اسمبلیوں کے لیے ان کے ممبران اور خالی نشستوں کے مطابق آداد و شمار ملیں گے اگلی چیز جس کی سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے پوائنٹس کی تقسیم چونکہ ممبران اسمبلی نے بیلٹ پیپر پر اپنی ترجیحات درج کر دی ہیں اب گنتی اس کے مطابق کی جائے گی سب سے پہلے نمبر ایک والے امیدوار کی ترجیحی بنیاد پر گنتی کی جائے گی اور ہر ووٹ کو ووٹ کی ویلیو کے مطابق سو پوائنٹس دیا جائیں گے پہلی گنتی میں ہی صبح سندھ کی ایک جنرل نشست جیتنے کے لیے کسی بھی امیدوار کو کم از کم 22 ووٹوں کی ضرورت ہوگی اس سے نامزد امیدواروں کو بائیس سو پوائنٹس ملیں گے جو کہ اصل کوٹے سے 99 پوائنٹس زیادہ ہیں فرض کریں ان امیدواروں کو پہلی ترجیح کے ووٹ اس تناسب سے ملے سب سے پہلے شہادت آوان جنہیں گیارہ ووٹس ملے جس کے مطابق ان کے پوائنٹس گیارہ سو ہیں اسی طرح فیصل سبزواری جن کے پوائنٹس بائیس سو ہیں وسیم اختر جن کے پوائنٹس پندرہ سو ہیں روف صدیقی ایک ہزار تاج حیدر تینٹیس سو شہری رحمان ستائیس سو عبدالقادر خانزادہ ایک ہزار جام مہتاب ڈہر پندرہ سو فیصل واؤڈا بارہ سو سلیم مانڈیوالا کو تیرہ ووٹس ملے جس سے ان کے پوائنٹس کی ویلیو تیرہ سو ہو گئے اب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاج حیدر شہری رحمان اور فیصل سبزواری نے مطلوبہ کوٹے سے زیادہ پوائنٹس حاصل کیے ہیں لہٰذا ان امیدواروں کو پہلی گینٹی کے بعد فاتحہ قرار دیا جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ اب کل سات میں سے تین پر سینیٹرز منتخب ہو چکے ہیں اور مزید چار کا انتخاب باقی ہے جب کسی امیدوار کو مختص کوٹے سے زیادہ ووٹ ملے تو اضافی ووٹ اگلے ترجیحی امیدوار کو منتقل ہو جاتے ہیں سنگل ٹرانسفریبل ووٹنگ سسٹم میں نہ صرف ووٹرز کی پہلی ترجیح بلکہ اس کی دوسری تیسری اور دیگر ترجیحات کو بھی شمار کیا جاتا ہے ووٹرز نمبر درج کر کے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کا ووٹ کس امیدوار کو کس درجے پر جانا چاہیے اگر اس کی پہلی ترجیح دوسرے لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہو چکی ہو یا پھر اس کی پہلی ترجیح کو مقررہ تعداد سے اتنے کم ووٹس ملے ہو کہ وہ اگلے مرحلے میں جانے کا اہل ہی نہ رہا ہو تو اس صورت میں ووٹرز کے بیلٹ پیپر پہ درج ترجیحات کے مطابق اضافی ووٹس دوسرے امیدواروں میں تقسیم کیا جاتے ہیں ہر ووٹ کی منتقلی کا حساب لگانے کے طریقے کا یہ ہے اس ٹیبل میں امیدوار ساج حیزر کو سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں ان کے تین تیس ووٹس جو کہ تین تیس سو پوائنٹس بناتے ہیں دو ہزار ایک سو ایک کے کوٹا سے زیادہ ہیں ان کے اضافی پوائنٹس گیارہ سو ننانوے ہیں یہ گیارہ سو ننانوے پوائنٹس تاج حیدر کے حاصل کردہ تین تیس ووٹس کی دوسری ترجیح میں تقسیم کیے جائیں گے اب ریٹرننگ آفیسر سرپلس پوائنٹس کو امیدوار تاج حیدر کے حاصل کردہ ووٹس سے تقسیم کرے گا اگر کسی بھی ووٹر نے دوسری ترجیح کا ذکر نہیں کیا تو اس کو چھوڑ کر بچے ہوئے دوسرے ترجیحی امیدواروں میں سرپلس ووٹ تقسیم ہو جائیں گے ہم فرض کرتے ہیں کہ جن ووٹر کی پہلی ترجیح تاج حیدر تھے انہوں نے ان امیدواروں کو اپنی دوسری ترجیح کے طور پر منتخب کیا ہے عبدالقادر خانزادہ نو ووٹس فیصل واؤڈا گیارہ ووٹس جام مہتاب ڈہر دس ووٹس وسیم اختر تین ووٹس تو کل ملا کر تین تیس ووٹس جس امیدوار کو کم ووٹ ملے ہیں اس کا نام خارج کر کے اس کے ووٹس دوسرے امیدواروں کو منتقل کر دیے جائیں گے ووٹوں کی منتقلی کا عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک تمام نشستیں مکمل نہ ہو جائیں سینٹ انتخابات کی گرما گرمی کی وجہ سے آج کل سب کی نگاہیں تین مارچ پر ہیں موجودہ حکومت اوپن بیلٹ سسٹم کے ذریعے سینٹ کے انتخابات کروانے پر زور دے رہی ہے حکومتی جماعت کا یہ موقف ہے کہ اوپن بیلٹ سسٹم الیکشن میں شفافیت کو فروغ دے گا جبکہ اوپوزیشن کا کہنا ہے کہ اوپن بیلٹ سسٹم موجودہ حکومت کے اپنے منتخب نمائندوں کو وفاداریاں تبدیل کرنے سے روکنے کی ایک کوشش ہے اور ان کا یہ بھی موقف ہے کہ بحث و مباحثے کے بغیر آئینی ترمیم کرنا ایک غیر جمہوری عمل ہے لہٰذا حکومت کا اس طرح کی ترمیم این انتخابات سے قبل کرنا مشکوک ہے انتہائی سخت مضامت کو دیکھتے ہوئے صدر پاکستان نے چھے فروری کو انتخابی ترمیمی آرڈیننس دوہزار اکیس پر دستخط کر کے ایک صدارتی آرڈیننس چاری کیا جس کے تحت آئندہ سینٹ کا انتخاب اوپن بیلٹنگ کے ذریعے کیا جائے گا تاہم اس کا نفاظ سپریم کورٹ کے سامنے زیرے التواز صدارتی ریفرنس کے فیصلے سے مشروط ہے یاد رہے اس سے قبل سینٹ کے انتخاب آئین کے مطابق خفیہ رائشماری سے منقد کیے جاتے تھے